مولوی نکے مولوی صاحب غصے میں کوئی بات نہیں ہے مونیر صاحب آپ نیکس بھی کہا جائے جی سر حدیث کرتاس پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ تارک بھائی ہیں تارک بھائی کو بھی لے کہا ہے نا تارک صاحب کے بلا لیا تارک صاحب کھٹتے گئے تھا تارک صاحب بھی نہیں آیا وہ جب آئیں گے ان کو لیں گے تھے ابھی تک تو نہیں ہو مجھے تو نظر نہیں آ رہے بھی روم میں وہ آ جائیں گے اس کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں آپریٹر بھائی کانٹیکٹ کر رہے ہیں اس کو بلا دیں آگئے بھائی تارک بھائی آگئے اس کی سنت پر میں بات کر رہا ہوں بات کر رہا ہوں اس وقت تک بات کر رہا یہ آپ نے مصطابی یاللہ اور لیڑا کا اپنے حوالا پیش کیا نا آپ نے یہ اس کے اندر بھی استراب پیدا تھا اس کی سنت کے اندر نا اس کا مطلب بھی جانا وہ مصطرب ہے سمراہی کہ نہیں آئی مقصر یہ کہ یہ نہ یہ مطلع ثابت ہے ان الفاظ کے ساتھ سجنوں بک حسدیق رضی اللہ خطاب کے ساتھ اور نہ ہی یہ سنت ثابت ہے آپ اس کو زیادہ علمی طریق بات نہیں کریں یہ مستدر بیالہ میرے پاس ہے یہ دار الحدیث کاہرہ کا چھاپ ہے یہ اور اس کے محقق ہیں سعید بن محمد السیناری انہوں اس کی اس حدیث نمبرہ اٹھاون ہے ففٹی ایٹھ اس کے اندر انہوں نے بڑی لمحیت اس کے پر بیعث کیا ہے وہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے وہ ہم نے پڑھی ہو سب فٹ نوٹ ہم نے پڑھی ہے فٹ نوٹ پڑھی ہے تو بھئی محترم یہ آپ کیوں نہیں ان باتوں کو آپ ظاہر کرتے ہیں کیوں ظاہر کریں بھئی وہ کہاں سنت میں جب ایک چیز اب ہماری لئے قابل حجت نہیں ہے آپ بتایا نا وہ دیکھیں ایک چخص فٹ نوٹ میں حاشیہ میں اگر حاشیہ میں کچھ لکھتا ہے وہ حجت توڑی ہوتا ہے کوئی واہی منزل تو نہیں ہے آپ بتایا نا آپ کو جرح کیا ہے سنت بھئی اس کی سنت کے استراب کوئی استراب نہیں ہے بھئی کوئی استراب ہے ہی نہیں بھئی سیئے میں آپ کے خدمت میں بلکہ ایک اور نکتہ بیان کروں کہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ کسی ذاتی وجوہات کے بنا پر محدثین کسی شخص کا نام ذکر نہیں کرتا یہ تو آپ کو پتا ہوگا نا کہ بہت دفعہ ہوتا ہے سیاسی وجوہات پر یا کسی مسلحت کے بنا پر کسی راوی کا نام ذکر نہیں کرتا ہے کہتا ہے شیخن روانی یا اس کا اس کا کھنیا ذکر کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے یا اس کا مبہم رکھتا ہے اس کے بہت سارے وجوہات ہوتا ہے بلکہ آپ آپ ہی سے بات ہوئی تھی میں ایک اور چیز کو آپ کے خدمت میں پیش کروں یہ یہ علی ابن المدینی والی جو آپ نے دکھایتا نا علی ابن المدینی اس میں بھی ہے کہ احمد ابن حنبل کا جب اسے جگڑا ہوا تھا جب اس نے جور باندھا تھا احمد ابن حنبل جو ہے اس کے بعد علی ابن المدینی کی جو عبارات پڑھتا تھا اس کو کیا کرتا تھا وہ اس کا نام نہیں لیتا تھا اس سے مراد ہوتا علی ابن المدینی کیونکہ اس کے پرسنل جو گرج تھا پرسنل جو بغض تھا علی ابن المدینی کے ساتھ اس معاملے میں جو ہوتا تھا یہ بہت سارے مہدیسین کے ہاں کہ وہ کسی شخص کو اگر پسند نہیں کرتے تھے تو اس کا نام نہیں لیتے تھے تاکہ مثلا لوگوں کو پتا نہ چلے کہ یہ اس کا شاگرد ہے جی سر وہ نام عزت کے ساتھ لیتے تھے ان کی کنیت کنیت کے نام سے ان کو پکڑھتے تھے وہ محنہ سے پہلے محنت کے بعد جب اس نے ان کو جب کھوڑے لگوائے تھے نا علی ابن المدینی نے تو اس کے بعد اس کو نام بلکہ اس سے حدیث نقل کرنا بھی بعد میں چھوڑ دیا تھا اس نے نہیں لمبی نہیں بلکہ میں بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو کیونکہ پہلے بھی آپ نے چہرہ تھا نا اس کو اس وقت میرے ذہن سے مباعث خارج تھے تو اس وقت آپ بڑے خوش ہو گئے تھے تو میں وہ دکھا دیتا ہوں علی ابن المدینی والی بھی ابھی آپ ہیں جس سے پہلے کہ تارک بھائی آجائے ابن ابی دعوود کا تعریف ہو گیا آپ کو حصل کر نہیں ہوا ابھی وہ اتنا اہم نہیں ہے اہم چیز اور ہے کیوں وہ اہم نہیں ہے اہم یہ ہے اللہ ارسا میری بات سنے آپ یہ ایک بندہ جہمی ہے ایک بندہ جہمی ہے اس کا جو نہ محدثین کے ساتھ بہت سخت وہ راوی نہیں ہے وہ راوی ہے نہیں وہ اپنی طرف سے بھئی وہ مین بنیادی بندہ ہی وہ ہے نہیں راوی نہیں ہے وہ حسین ابن فہم ہے راوی حسین ابن فہم ہے حسین ابن فہم خود شیخ صاحب واقعہ کون بیان کر رہا ہے واقعہ کس کے واقعہ ابو داود نقل نہیں کر رہا ابن ابو داود واقعہ نقل نہیں کر رہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں واقعہ کون کو نقل کر رہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں واقعہ یہ سند اس کے سب رجال سقات ہیں اس واقعے کے سند میں کوئی اشکال نہیں ہے یہ تاریخ بغداد تاریخ مدینہ السلام جزہ آدھی عشر ہے چاب دال کتب العلمیہ یہاں پہ دیکھیں اخبرنا الحسین ابن علین السیموری حدثنا محمد ابن عمران المرزبانی اخبرنا محمد ابن یحیاء اس کا نام ہے السولی حدثنا الحسین ابن فہم حدثنا ابی قال ابن ابی داود للمعتسم ابن ابی داود نے معتسم سے یہ کہا ابن ابی داود راوی نہیں ہے ابن ابی داود ہے کون یہ سمجھا دیں پہلے یہ اس سے فرق نہیں پڑتا دیکھیں ابن ابی داود آپ کی بادمال دیکھیں شخصا دیکھیں شخصا ابن ابی داود فرض کرتے ہیں وہ معتزلی تھا جہمی تھا جو بھی تھا وہ معتسم کے دربار میں کام کرتا ہے اس نے چغلی لگا دی کہ احمد ابن حنبل جو ہے کہتا ہے اللہ قیامت کے دن نظر آتا ہے اس نے چغلی لگا دی تو بعد میں واقع پیش آیا ان کے پاس ایک حدیث صحیح حدیث ہے کہ اللہ نظر آتا ہے اس کو تضعیف کیسے کرنے چاہو علی ابن المدینی کو تحفے دے دو علی ابن المدینی کو جب پیسے ملے تو اس نے کہہ دیا کہ بھئی قیسے اپنے حاظم سے روایت ہے وہ تو ایسی افرادی آدمی ہے بھئی یہی تو جھوٹا بند ہے جو جس نے ساری کہانی بنا کے پیش کی نہیں وہ راوی نہیں ہے نا شیخ صاحب دکھاؤ نا یہ میں سند آپ کو دکھا دے دوں اس میں مجھے سمجھاؤ ابن ابی داود کہاں پر راوی ہے یہ دیکھیں یہ حدیث آنی ابی ہے قال ابن ابی داود للموتسم ہاں راوی نہیں ہے ابن ابی داود نے موتسم سے کہا موتسم سے کہا پھر آگے کیا آ رہا ہے ابن ابی داود جو نا وہ آگے کیا ساری کہانی ہے ابن ابی داود ہی تو بیان کر نہیں وہ بالکل راوی نہیں ہے وہ بالکل راوی نہیں ہے جیسے میں اب دیکھیں اب کوئی روایت کرتا ہے نا مثلا زہد ابن اسلم روایت کرتا اپنے والد سے اسلم عدوی سے کہ عمر ابن الخطاب وہاں پہ گئے تو انہوں نے یہ کام کیا عمر ابن خطاب نے فلان کام گئے وہ عمر ابن خطاب راوی نہیں ہے وہ راوی کون ہے اسلام عدوی ہے یہ اس کا راوی ابن ابی داود ہے نہیں ابن ابی داود آپ ثابت کریں کافر بھی تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ راوی ہے ہی نہیں اچھا ایک میلے بات بتایا جو واقعہ کا مرکزی کردار ہے جس کا واقعہ بیان کیا جائے رہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے وہ بندہ خود ہی کذاب ہو تجال ہو نہیں ہے وہ وہ راوی نہیں ہے عرض یہی کر رہا ہوں وہ شیخ صاحب وہ راوی نہیں ہے واقعہ کا کردار ہے کہ نہیں ہے وہ دیکھیں اگر میں واقعہ پیش کروں کہ ابو سفیان آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ فوج لے کے آئے تاکہ جنگ احضاب میں وہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں وہاں پہ اپنے قتل ہو گئے تو یہاں پہ کردار ایک کافر ہے کردار ایک مشرقین کا کردار ہے اگر ہم یہ نقل کرتے ہیں تو اس روایت میں کوئی فرق پڑتا ہے وہ راوی توڑی ہے اگر اس طرح ہو کہ اگر کسی حدیث میں کسی منافق یا کسی مشرق یا کسی غیر مثلا اہل سنت کی شخصیت کی کوئی کہانی سنا دیں وہ دنیا میں اس کا راوی جتنے بھی اچھے ہوں سب کے سب محتبر ہوں وہ حدیث نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں ذکر کس کا ہے ذکر ایک محتضلی کا ہے یہ تو یہ کونسی بات ہوئی آپ تو عالم دین ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کردار ہے وہ کیسے وہ جھوٹ بنایا مجھے بتاؤں نا وہ کیسے جھوٹ بنایا وہ جب راوی نہیں ہے بلکل خطیب بغدادی کا بھی پڑھ لیتے ہیں خطیب بغدادی کا پڑھ لیتے ہیں تو پہلی بات ہے یہ میرے محترم ناظرین یہ ابن ابی داود ہم یہ ثابت کریں بلکل یہ فرض کریں کہ یہ محتسم کے دربار میں ایک یہودی وزیر یہ وزیر تھا ایک یہودی تھا چلیں کیا فرق پڑھتا ہے وہ راوی توڑی ہے ایک یہودی نے محتسم سے کہہ دیا کہ فلانی نے فلانی کے خلاف چغلی لگا دی یہ فلانی کو مار پڑی ہے ٹھیک ہے نا اس سے کوئی حدیث جھوٹی بن جاتی ہے بلکل حدیث نہیں جھوٹی بنتی اگر وہ یہودی بھی ہو نا عیسائی بھی ہو زندیق بھی ہو اس سے حدیث کے صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا صحیح ہے اچھا اس کے بعد والی جو عبارت ہے عبارت حدیث حدیث یہ ہے میرے محترم ان کے نزدیک ان کا بہت بڑا عالم دین ہے علی بن المدینی اس روایت میں ہی آیا کہ اس کو جب تحفے ملے دربار سے پیسے ملے دربار سے بہت ہدایاں ملے کیونکہ وہ فقیر آدمی تھا تو اس نے ایک صحیح حدیث کی اس نے تضعیف کر دیا اور ایک سقر راوی کو اس نے کہہ دیا کہ بھئی یہ آدمی جھوٹا آدمی ہے ٹھیک ہے نا تو اس نے یہ وہ علی بن المدینی ہے علی بن المدینی و احمد کا قرین بیتا احمد کا استاد بیتا قلتا اما ما حق حقی عن علی بن المدینی في هذا الخبر من ان قیس بن بی حازم لا يعمل على ما يرویه لکونه عرابیا بوانا على اقبیه فو باطل یہ بات جو علی بن المدینی سے روایت کی گئی ہے ٹھیک ہے نا قیس بن بی حازم یہ عرابیا یہ بوانا کیا ترجم آپ ترجم کرو میں چوب ہو جا آپ ترجم کرو میں خاموش ترجم کرو اما ما حقی عن علی بن المدینی في هذا الخبر اس خبر کے متعلق جو یہ خبر علی بن مدینی رحمه اللہ کے متعلق بیان کی گئی ہے یہ اس کا معنی بنتا ہے آپ کہتے ہیں کہ علی بن مدینی سے جو یہ خبر بیان کی گئی ہے عن علی روا عن فلان حقی عن فلان اس سے روایت کی گئی ہے شیخ صاحب اللہ علی صاحب عن علی بن المدینی علی بن مدینی کے متعلق یہ متعلق کے معنی میں آ رہا ہے یہاں پہ ان علی ابن مدینی کے متعلق جو یہ خبر بیان کی گئی ہے نہیں نہیں جو علی ابن المدینی سے یہاں پہ روایت کی گئی ہے کہ اس نے کہا تھا نا یہاں پہ صدر میں کہا تھا کہ یہ پوری دنیا میں دیکھیں یعنی میں نے اس سے روایت کی ہے اس کا مطلب یہ نہیں میں نے اس کے متعلق روایت کی ہے شیخ صاحب بھول گئے بھئی آپ اپنے دائی باتوں کو بھول گئے اللہ علیہ صاحب آپ بھول رہے ہیں آپ مجھے بتایا کہ اس پوری روایت کے جو راوی ہے والی بن مدینی ہے نہیں راوی حسین اپنے فہم ہے اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں بھئی ان کے متعلق جو بات ہو رہی ہے اس کی بات کر رہے ہیں وہ اچھا میں اب اپنے نقاط کو میں کامل کرتا ہوں بھئی اس حدیث کے متعلق انہوں نے کہتا کہ میں نے غلط بیانی سے کام لیا اب دیکھو کہ میں آپ کے ان شیخ صاحب کے خدمت میں بہت سارے شواہد پیش کرتا ہوں کہ یہ واقعہ صحیح ہے یہ واقعہ غلط نہیں ہے یہ کتاب ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والعمم تعلیف ابن الجوزی جزئے حادی عشر چاب دال کتب العلیمیہ سن 1992 میں چپیا ملاحظہ کریں آگئے بات کرنے شروع آگئے بس مجھے تین پانچ منٹ دے دوں میں اس روایت آپ نے پچھلے پروگرام جو آپ نے مجھ پہ بہتان لگا ہے نا کہ میں نے جھوڑ بولا ہے تو دیکھو کہ میں نے صحیح بولا شیخ صاحب میں نے بالکل تسلیم نہیں کیا علی بن المدینی دیکھیں یہاں پہ روایت کرتے ہیں یہ صفحہ نمبر ہے دو سو پندرہ علی بن المدینی بلغ یہ محدث صاحب فرماتا ہے کہ علی بن مدینی کا بڑا رتبتہ اگر اگر اس کا مقدر بن جاتا تو وہ حسن بسری جیسے آدمی بن جاتا کہ وہ جہاں بھی جاتا لوگ اس کے افعال کو لکھ دیتے کہ اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا یعنی بالکل علماء کے نزدیکے عصوہ بنتا ایک نمونہ بنتا کہ اس کے قیام و قعود تک لوگ نقل کرتے قال المصنف ابن جوزی کہتے ہیں والذی منع ابن المدینی من التمام اجابتی فی خلق القرآن کہتے ہیں ابن ابی داود ابن مدینی وہ کیوں یہ علماء کے نظر سے گر گیا اس لیے کہ وہ اس نے ابن ابی داود کو خلق قرآن کے مسئلے میں کہ قرآن مخلوق ہے یا قرآن حادث ہے اس مسئلے میں اس نے دربار کا ساتھ دیا وہ ابن ابی داود کی طرف مائل ہو گیا جو دربار میں وزیر تھا لی اجل حتام الدنیا پیسون کے خاطر فلم یکفی ان اجاب فکانے یعتذر للتقیہ کہتا ہے وہ تقیہ کر لیتا بھئی جب دربار نے ان سے مانگاتا کہ بھئی تم کوئی اپنا خلق قرآن کے متعلق اپنا عقیدہ بتاؤ کہتا بھئی میں نہیں بتاتا مجنیاتا اس نے تقیہ بھی نہیں کیا یہ ابن ابی داود کا مرید بن گیا اور اس کا موافق بن گیا پھر اس کے بعد وہ یہی واقع نقل کرتا جو میں نے بھی دکھا ہے نا اس قیس ابن ابی حاظم کو وہ کیا ہے انما عرابیان بوالا اس واقع کو نقل کرتا اس کے بعد صفحہ نمبر دو سترہ میں دیکھتا شیخ صاحب اس واقع کے بعد احمد بن حنبل اس کا مخالف بن گیا وکانا علی اذا جاء الحدیث عن احمد بن حنبل يقول اذرب على هذا لیارضا ابن ابی داود وقانا قد سمع من احمد جا علی المدینی کے حالت یہ بن گئی تھی کہ کبھی کسی اس کے پاس حدیث جب احمد بن حنبل سے نقلو تاتا کتا اس حدیث کو دور پنک دو تاکہ ابن ابی داود کو رازی کر دے دربار کو رازی کر دے ٹھیک ہے نا اور حالانکہ اس کو یہ حدیث احمد سے اس نے سنیتا احمد سے پتا تا اس کو حدیث یہ کتاب الظعفاؤ الكبیر لعقیلی المکی السفر الثالث چاب در الكتب العلمیہ الوقیلی الوقیلی احسنتم الوقیلی سفہ نمبر دوس ونتالیس وقرعتو على عبداللہ بن احمد کتم احمد بن حنبلکش بیٹیک باس کتاب العلالکو اس کے والی صاحب کتاب العلالکو مبراه فرأیتو فيه حکایات حکایات کثیرتا عن ابيه علی بن عبداللہ میں نے وہاں پہ بہت ساری دیکھا کہ احمد بن حنبل نے کتاب العلال میں علی بن المدینی سے اس نے بہت ساری احادیث نقل کی ہیں حکایات نقل کی ہیں پھر میں نے دیکھا کہ اس میں علی بن مدینی کے نام کو کاٹ کے احمد نے کیا لکھا تا حدثنا رجل کاٹ کے نام کاٹ کے رجل لکھا ہے پھر میں نے دیکھا کہ اس نے تمام احادیث کو کاٹ دیا تھا احمد نے کیا کیا احمد نے بہت سارے احادیث نقل کی علی بن المدینی سے اپنے کتاب میں پھر اس نے اس کو کار دیا تھا علی بن المدینی کے نام کو کار دیا اس میں لکھا تھا رجل پھر اس کے پورے احادیث کو اس نے کار دیا میں نے عبداللہ احمد کے بیٹے سے پوچھا فسالت عبداللہ اور اس نے جواب دیا کہا کہ ہمارے والد صاحب علی بن المدینی ان کے استاد تھے ان سے بہت سارے روایت نقل کرتے تھے پھر ان کا نام لینا چھوڑ دیا تھا بعد میں وہ کہتے تھے کہ نام لینا چھوڑ دیا تھا ایک آدمی نے روایت کی بعد میں اس کے سب حدیثوں نے چھوڑ دی علی بن المدینی کی یہ سب بتا رہے ہیں کہ وہ واقع صحیح ہے میں آپ کو ایک مزید شواہد دکھا دوں یہ کتاب مناقب احمد بن حمل لبن الجوزی کتاب چپیہ سنہ سال نہیں لکھا یہاں پہ ملاحظہ کر رہا ابھی آتا ہوں ابھی مجھے ایک من دیتا بس کتاں که فصل یہ فصل اس لیے کمحدثین محدثین موصر محدثین کیوں خلق قرآن اور رؤیت اللہ تبارک و تعالی ومعتزلون کساد دیوننا اہل اعتزال کساد دیا کتاں ان معظم القوم لما اجابوا قبلوا الاموال وترددوا الى القوم وتقربوا الیهم ففعلوا ما لا يجوز فلہذا استحقوا الظم والحجر کتاں کبہوت سارے امار علمانے محدثین پیسوں کے خاطر محتزلہ کا ساتھ دیا انہوں نے پیسوں دربار سے پیسے ملے تو خلق قرآن میں محنت کے معاملے میں اور رؤیت رب میں انہوں نے محدثین کے مخالفت کی اچھا اور احمد بن حمبل ان کے مخالف ہو گئے تھے اچھا تو وہاں پہ بہت سارے واقعات ذکر کرتے ہیں نمونہ کس کا دیتے ہیں علی بن المدینی کا نمونہ دیتے ہیں مثال جو پیش کرتے ہیں جن لوگوں نے پیسے لے کر پیسے لے کر معتزلیوں کا ساتھ دیا ہے ان میں سے علی بن المدینی کا بہت سارے مثالی ہم پہ پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے نا میں آپ نہیں پڑھتا کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ میں ٹائم بہت لے رہا ہوں تو عرض یہ ہے اس کے علاوہ میرے پاس بہت سارے شواہد ہیں احمد بن حمبل کے اشعار ہیں اس کے مذہبت میں علی بن المدینی کے کہ تُو نے پیسے لے کر اپنا دین بیجا ٹھیک ہے نا تو یہ واقعہ کہ علی بن المدینی نے دربار سے پیسے لے کر قیس ابنے بی حازم کی اس نے تفسیق کرا ہیا کہ بوال انعلاعاقبہ ہے یہ بالکل ثابت ہے جی سر اب اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ساری باتوں کا صرف ایک جواب آپ کو دیتا ہوں جی سر بولیں سب سے پہلی بات ایک جیسے خطیب بغضادی رہا مولا نے کہا کہ علی بن مدینی رحمہ اللہ کی جو نا وہ سکاہت کے اوپر اجماع ہے اس نے بولا ہے کہ قیس ابنے بی حازم کس سے قپ اجماع ہے اللہ علیہ صاحب آپ پھر ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ جو اس عبارت میں ہے نا وہ میں دکاہ لیتا ہوں آپ غلط وہ قیس ابنے بی حازم کا کہہ رہا ہے آپ کھولیں اس کو کھول لیتا ہوں بی دوسری دوسری بات ہے مسند آمد علی بن مدینی کے علی بن مدینی رحمہ اللہ سے بھری پڑی ہے بلکل اس میں روایات ہیں نا علی بن مدینی کے بلکل لیکن آخر میں ان کے مخالف ہو گئے تھے کئی احادیث ہیں لیکن ایسا آپ جو نا وہ روایات میں ثابت کر سکتے ہیں کہ جناب فلان ایسے کہ دیا فلان نے ثابت کر دیا لیکن اب امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ سے جو نا ان سے ذاتی طور پر یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہیں فلان سندھ کے اندر انہیں ان کا نام سکتے گیا شیخ صاحب احمد بن حمبل احمد بن حمبل شروع میں بڑے عزت کرتے تھے علی بن مدینی کے بعد میں علی بن مدینی جب چینج ہو گیا محدثین کے خلاف ہو گیا اس نے احمد کی مخالفت کیا اور احمد کو دربار نے کوڑے لگایا جیل میں ڈالا اس کے بعد مخالف ہو گئے تھے تو وہ حدیث جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اس واقعے سے پہلے کی باتیں ہیں اب تاریخ بغداد ہے جلد نمبر بارہ گیارہ وہ عبارت یہ ہے وہ جی اوک اپنے بھی حازم والے دیکھیں یہ اس میں جو عبارت ہے اوپر سے پڑھیں اللہ رب العالمین نے علی بن مدینی رحمہ اللہ کو کیا کر دیا اس سے منزع فرما دیا ہے کیسے اللہ نے منزع کیا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کا یہ ڈال دیا ہے کہ ان کی اس کا متفق ان علیہ ہو گئی لئنہ اہل الاسر پڑھے آپ پڑھے آپ میں پڑھ رہا ہوں مجھے پڑھنے دو میں پڑھوں گا آپ پڑھیں چلے آپ پڑھیں کیونکہ اہل الاسر جن میں علی بن مدینی بھی شامل ہیں مجمعون علی الہتجار بی روایت کیسے بی نبی حازم وطس ہی ہے اس کا آنا من کبرائی تابی اہل الکوفہ یعنی یہ سب کے سب کہہ ہیں ان کے رویت کے پر متفق ان علیہ ہیں ان کی روایت کیسے بی نبی حازم کی روایت کو قبول کیا دائے گا اور اس کی روایت کو صحیح بھی قرار دیا دائے گا اور اسی طرح اس کا آنا من کو برائی تابی اہل الکوفہ دوسری بات یہ کہ وہ کوفہ کے بڑے تابیوں میں شامل ہیں وَلَيْسَ فِي تَابِعِنَ مَنْ اَدْرَكَلْ اَشْرَتَلْ اَشْرَتَلْ مُقَدَّمِينَ مُقَدَّمِينَ یعنی کہ تابیین میں جن لوگوں نے دس پہلے تابیین کو پایا ان میں یہ نہیں ہے تابیین میں جس نے عشرہ مباشرہ سے روایت کی سوائے قیس کوئی نہیں ہے جس نے پورے عشرہ سے روایت کی غیرہ قیس ان سے قیس کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں نے بھی روایت کیا ہے ماں روایت ہی ہیں ان خلق من السحابہ تھی اور انہوں نے صحابہ کرام کے بہت سوائے جماعت سے بہت سوائے روایت بیان کی ہیں سوال عشرہ اچھا اب سن لے اب آپ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں تو اس عبارت میں جو خطیب بغدادی کہتے ہیں میں نے دو باتیں ارض کی ہیں پہلی بات یہ ارض کی ہے کہ یہ عبارت خود شاہد ہے کہ یہ واقعہ علی بن مدینی کے طرف منصوب کیا گیا دوسری بات علی بن مدینی سے مصنط احمد بن حنبل اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی دیگر کتب بھری پڑی ہیں آپ کوئی ایک ایسی روایت پیش کریں جو اپنے دعوے کے مطابق جو آپ کہتے ہیں کہ فلان ان کا نام لیے چھوڑ دیا تھا چھوڑ دیا تھا کوئی ایسی روایت پیش کریں جس میں انہوں نے ان کا نام لیے بغیر روایت پیش کی ہو تو اب آپ بات کو شیخ صاحب اب سن لیں اب سن لیں پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اس روایت کے رجال میں ابن ابی دعوت شامل نہیں ابن ابی دعوت چاہے زندی کو ابن ابی دعوت کو آپ نے بہت زور و شور سے شامل کیا اور آپ نے کہا تھا کہ امام ابو دعوت نہیں نہیں روایت میں میں نے شامل نہیں کیا تھا شیخ صاحب روایت میں وہ کبھی شامل نہیں تھا ٹھیک ہے نا یہ دربار میں وزیر کون تھا میں نے خود ابن ابی دعوت کے کتاب میں بھی دیکھا کہ اس نے بھی کہا تھا ابن ابی دعوت وہی ہے سلمان ابن عشق سرجستانی کا بیٹا ہے ہاں اگر اس کو غلطی ہو گئے تو کوئی بات نہیں وہ توافق قیسم کی وجہ سے غلط فہمی ہو گئے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ راوی نہیں ہے ابن ابی دعوت پہلی بات ہے راوی نہیں ہے ابن ابی دعوت آپ معتزلی چوڑ کر جہمی چوڑ کر اگر وہ یہودی بھی ہو عیسائی بھی ہو یہودی بھی ہو زندیق بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ راوی نہیں ہے جو روایت کر رہے ہیں وہ اکابر محدثین جماعت مخالفین حسین ابن فہم ہے وہ بخاری مسلم کے روایات میں سے بہت مشہور معروف ہے خود یحیبن معین کے شاگردوں میں سے اچھا یہ عبارت جو ہے اس عبارت میں کئی نہیں لکھا کہ یہ خبر جھوٹ ہے اس میں جو جو آپ کے کام آئے گا وہ عبارت ہے کہتے ہیں اللہ تعالی نے علی ابن المدینی علی ابن المدینی نے جو تحمت لگائی ہے اس حدیث میں اس روایت میں کہ قیس ابن ابی حاضر میں جھوٹا غیر محتبر آدمی ہے ٹھیک ہے نا کہتے ہیں یہ اس سے اللہ نے منذک کیا کیوں منذک کیا کیونکہ سب کا اجمع ہے سب محدثین کا اجمع ہے کہ قیس ابن ابی حاضر محتبر ہے بھئی اس نے عشرہ مبشرہ سے روایت کی تابعین میں بہت بڑا تابعی ہے اس جیسا تابعی کوفہ میں کوئی ایسا تابعی نہیں ہے اور عشرہ مبشرہ میں سے سب میں سے کسی ایک تابعین روایت کی سوائے قیس کے کوئی نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے وہ کہ اس کے صحت پر اجمع ہے بات ہماری یہی ہے کہ ایک شخص جس کی صحت پر اجمع ہے جس کے وساقت پر اجمع ہے آپ کے ایک بہت بڑے امام نے جو احمد بن حنبل کا امام ہے جس کے روایات بخاری مسلم میں بکسرت موجود ہیں اس نے صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ اس نے دربار سے پیسے لے کر اس کی تفسیق کی ہے حالانکہ سب کا اجمع ہے کہ وہ صحیح ہے اجازت دیں اب اجازت دیں اجازت دیں اجازت دیں شیخ صاحب اس کے اب اسی بات کے شاہد کے طور پر میں نے کتنے دلائل دکھا دیا آپ کو کہ سب نے شہادت دیئے اب میری بات سنیں گے اب یہ واقعہ خطیب بغدادی نے نکل کیا یہی واقعہ ایک اور ایک اور جواب میں کوئی ذکر کر دیتا ہے یہی واقعہ تیسی کتاب میں بیادت اس کا مطلب ہے کہ تین لوگوں نے یہ مختلف دونہ سنتوں کے ساتھ نہیں یہ ایک ہی واقعہ سنت ایسی سنت کے ساتھ مرویہ خطیب نے روایت کی تیسری بات خطیب بغدادی نے اس کو باطل قرار دی ہے باطل بھی قرار دی ہے باطل قرار نہیں دی ہے وہ کہتا ہے اس کا علی ابن المدینی کا یہ جو قول ہے یہ محدثین کے اجماع کے خلاف ہے بلکل ہم بھی یہی کہتا ہے ہم بھی یہی کہتا ہے آپ آپ اس کے عبارت کا ترمہ نہیں کرنے کے پر بلکل میں صحیح ترجمہ کر رہا ہوں اس کے عبارت میں دیکھا خطیب یہاں تک کہتا ہے دیکھو اس کے زیل میں کیا کہتا انکان حاذ الخبر انکان حاذ الخبر المحکی ان ابن فحم محفوظا اگر یہ روایت حسین ابن فحم سے ثابت ہو ٹھیک ہے نا وہ کبھی نہیں کہتا ہے یہ جوٹا کہتا اگر یہ ثابت ہو یہ کیوں کہتا اگر یہ ثابت ہو فاحسبو ان ابن ابی داود تکلم فی قیس ابن ابی حازم تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ابن ابی داود نے یہ جگڑ یہ حالان کے سند میں یہ بات نہیں ہے سند میں یہ بلگ سند اس کے رجال سب سے ہی ہیں اور ابن حسین ابن فحم نہیں کبھی نہیں کہتا ہے کہ ابن ابی داود نے مجھے کہاں نہیں سنا دیا وہ خطیب بغداد علی بن مدینی کو بچانے کے لئے کہہ رہا ہے جو اس کا مرکزی کردار ہے اب اس کی طرف آنی رہے ہیں آپ ادھر ادھر گھما رہے ہیں وہ راوی ہائی نہیں وہ راوی نہیں ہے اب بات تو سنیں اللہ کے بندو آپ جس کو مرکزی کردار خطیب بغدادی بھی قرار دے رہے ہیں کہ یہ ابن ابی داود جو ہے نا یہ جہمی تھا اور جو ان کی طرف علی بن مدینی کی طرف جو یہ واقعہ منصوب کر کے بیان کیا گیا یہ باطل ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے شیخ صاحب اللہ نے آدم سے کہہ دیا شیطان سے کہہ دیا کہ آدم کے لئے سجدہ کرو شایدان نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا اب یہاں پہ مرکزی کردار کون ہے شیطان ہی ہے نا یہاں پہ مرکزی کردار شیطان ہے لیکن یہ واقعہ شیطان کی وجہ سے باطل ہو جاتا ہے شیطان اس واقعے کا راوی توڑی ہے اس واقعے کا راوی خود اللہ تعالی قرآن میں ہے کہ میں نے ملائکہ سے کہہ دیا شیطان سے کہہ دیا سجدہ کرو شیطان نے سجدہ نہیں کیا اب ہم کہہ دیں یہاں پہ مرکزی کردار شیطان ہے اس لئے یہ روایت باطل ہے بھائی یہاں پہ ابن ابی دعوی راوی نہیں ہے اچھا میری بات سنیں اگر پھل فرض آپ اس بات کے اوپر اسرار کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہے ابن ابی دعوی راوی نہیں ہے اسرار کیا اور احمد بن حمبر رحمت اللہ نے ان سے روایت بیان کرنا ہے ان کا نام لینا چھوڑ دیا تھا کوئی ایک روایت آپ پیش کر دیں جس میں امام احمد بن حمبر رحمت اللہ نے روایت بیان کیا اور وہ علی بن مدینی سے مروی ہو اور علی بن مدینی کا نام انہوں نے چھوڑا ہو ابھی دکھا دیتے ہیں ابھی سن لو جی اب سن لو کتاب مناقب احمد بن حمل لے ابن الجوزی ٹھیکن ابھی آپ کو دکھایا تھا اسی کتاب میں سے اچھا میں نے دکھایا کہ ابن الجوزی صاحب کہتا ہے کہ احمد بن حمبر نے بہت سارے محددسین سے اعراض کیا تھے ان پر غضب کیا تھے یہ صفہ نمبر پانچ پوپ چیز ہے کیوں ان سے اعراض کیا تھا کہتا ہے کہ اُن میں سے بہت ساروں نے پیسے لیے تھے ابن الجوزی کس کا مثال دے رہے ہیں ابن علی المدینی کا مثال دے رہے ہیں اسی کے زیل میں ملائضہ کریں کہ علی احمد بن حمبر کہتا ہے یہ کیا ہوگیا علی احمد بن حنبل حدثنا الولید ابن مسلم ما هو هاکذا انما هو کلوه الى عالمی کلوه الى عالمی او کلوه الى خالقی اسیس وليد ابن مسلم اس حدیث سے فرق برتا رؤیت میں صفات اسمع وصفات میں فرق برتا مہدیسین که هاں يبري اهم صلاة طب ہاں وقال احمد قد علم علی ابن المدینی ان الولید اخطأ فيه فلما اراد ان يحدثهم به یعطیهم الخطأ فَكَذَّبَهُ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ یہ حدیث اس حدیث کا واقعات بہت سارے کتب میں موجود ہے کہ علی ابن المدینی پیسے لے کر اس نے یہ حدیث اس کو پتا ہے یہ حدیث جھوٹا ہے اس نے یہ حدیث معتزلہ کو سکا دیا تھا معتزلہ اس حدیث سے استلال کرتے تھے اللہ کے صفات پر اپنے عقیدے کے مطابق تو احمد کہتا ہے علی کو پتا تھا کہ یہ حدیث اس حدیث میں ولید ابن مسلم نے خطا کیا تو اس نے یہ حدیث کیوں ان کو سکایا ہے فَكَذَّبُهُ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ ابو عبد اللہ نے تقذیب کیا کہ علی ابن المدینی جھوٹا آدمی ہے ٹھیک ہے نا پھر ملائزہ کریں قیلل ابراہیم الحرفی کس کو جھوٹا قرار دیا علی ابن المدینی کو تقذیب کیا جھوٹا علی ابن المدینی سے روایت کئی کتب سے یہ صحابت انہوں نے جناہ وقال احمد قد علم علی ابن المدینی انہ الولید اختع فيه فلما اراد ان يحدثهم به یعطیهم الخطأ فکذبه ابو عبد اللہ کس کو کس کو جھوٹا آیا علی کو یہاں با علی کی در لکھا ہوئے وقال احمد علی کی باطری وقال احمد قد علم علی ابن المدینی وليد اختع وليد اختع وليد اختع وليد ابن مسلم وليد ابن مسلم وہ رجال بخاری مسلم میں سے وہ قضاب ہے جب اس نے خطا کیا تو غلط بھی اسی کو بور رہے ہیں علی ابن مدینی کو نہیں بور رہے ہیں تو چھوڑے آگے بات کرتے ہیں یہ بات آپ سے نہیں سمٹنے والی آپ سے میں نے کہا تھا کوئی ایسی روایت پیش کریں انہوں نے علی ابن مدینی کا نام لینا چھوڑ دیا میں نے بہت سا دکھا دیا وہ کیا کہہ رہا تھا وہ کتاب ہے کتاب ہے الموضوعات اقیلی میں اس نے کہا میں نے پورا کتاب دیکھا تھا پورا کتاب تھا علی ابن مدینی کی تھی پہلے اس نے نام کٹا تھا رجل دیکھا تھا پھر سارے احادیث کو اس نے کھاڑ دیا تھا اس کے بیٹے نے بھی کہہ دیا اور کئی احادیث آپ کو دکھا دی کئی احادیث آپ کو دکھا دی شیخ صاحب کئی احادیث آپ کو دکھا دی میں آپ کو روایت پیش کرتا ہوں یہ کتاب ہے کتاب تاریخ الاسلام تاریخ الاسلام لخطیب البغداد جلد نمبر کونسا ہے جلد نمبر ہے جلد نمبر ہے بھائی اللہ احادیث 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 پر بات کریں چھوڑ دیں اس کو نمبر دو سو اسی میں یا ابن المدینی اللذی شرعت له دنیا فجاد بدینه لینالها ماذا دعاك الى اعتقاد مقالت قد كان عندك کافرا من قالها امر بدا لکا رشد فقبلتو ام زہرت الدنیا اردت نوالها فلقد احدت الیک لا ابل لک مرة سعب المقالت التي تدعلا یہ صاحب آئی اب محمد ابن حنبل کے اشعار ہیں علی بن المدینی کہتا ہے تو پیسے لے کے اپنا دین بے جائے منصوب ہے یہ دیکھو مناقب احمد ابن حنبل لبن الجوزی ملازہ کریں یہاں پر ابو عبداللہ خیات کہتا ہے میں نے احمد ابن حنبل کے شہر کو یاد کیا اور انہی کے شہر کو احمد کے لئے میں نے پڑھ کر سنایا ہے کہ میں نے آپ کے شہر کو علی بن المدینی کے حجم میں میں نے شہر یاد کیا ایک ہی بات تو آپ سو کتابوں سے نکال کے دکھا دیں گے تو ایسا نہیں کہ وہ سو والے وہ منصوب کہاں ہیں اس کا اپنا شہر ہے احمد کا اپنا شہر ہے نہیں اپنا شہر ہے اپنا شہر نہیں صاحبت ان سے صاحبت نہیں ہے یہ چھوڑے ہیں جی سے کرتا ہے جلتے ہیں تارک صاحب کو بلاؤت تارک صاحب کو بلاتے ہیں چھوڑے ہیں تارک صاحب تو سیکھتے ہو جی تارک صاحب ہیں بھئی چلے گئے ہیں بھئی سو جلدی سے ہو جاتے ہیں چلے وہ جب تک آ جاتے ہیں ہم شروع کر لیں تاریح حدیث قرطاز میں شیخ صاحب کہاں تارک وئی تارک وئی مجھے نظر نہیں آ رہے ابھی آ جائیں گے آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتے ہیں پچھلے وقت میں آپ نے شروع ہو گئے تھا اسی حدیث اسی روایت علی بن المدینی والے میں مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے جھوڑ بولا غلط بیانی سے کام لیا جھوڑ بولا ابھی تارک آپ اس کا صحیح ترجمہ نہیں کر رہے کیا جھوڑ بولا بلکل صحیح ترجمہ کر رہا بلکل آپ حوکیہ آن حوکیہ آن ہو حوکیہ آن کو یہ روایت غلط ترجمہ کر رہے ہیں آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں شیخ صاحب اللہ علی صاحب آپ ترجمہ صحیح کر دیں تو آپ ابن ابی دعوود کو اس روایت کا راوی سمجھ رہے تھے یہ آپ کی غلط فہمی تھی شیطان بھی قرآن میں بڑا کردار ہے شیطان بھی قرآن میں بڑا کردار ہے قرآن جھوٹ ہے نستجیر JOHN قرآن نہیں جھوٹ لیکن شیطان تو جھوٹا ہے شیطان جھوٹا ہے لیکن یہ روایت ابن ابی دعوود سے مروی توڑی ہے ابن ابی دعوود سے مروی کس سے مروی ہے یہ نہیں مروی میں نے سناد آپ کو دیکھا ایک دعوود رجال میں سے نہیں چلیں جناب آپ شروع کر لیں شخص آپ وہ جب آئیں گے تو ان کو لگا دیں گے بیچ میں جب تک وہ آ جاتے ہیں اگر وہ آ گئے میں شروع کروں گے بات کو میں بات شروع کروں گے آپ کریں گے آپ شروع کرنا چاہتے ہیں شروع کر لیں جیسے آپ کریں